میں نے بھائی اور دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرمایا حضرت دیر رضی اللہ عنہ رامی ہیں کہ یتیم کا مال کھاناں کا باہر میں سے ہے یعنی کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے جو اللہ سے دور کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیتا ہے شیطان کے اور جہنم کے قریب کر دیتا ہے اس لیلہ بھی کہتا ہے یتیم کا مال نہ کھاؤ قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے اس کی برعکس آج خیال نہیں کرتی دنیا امت خیال نہیں کرتی مسلمان سوچتا نہیں ہے دعوے سے کہتا ہوں اللہ کے کرم سے بہت سارے تجربات دیکھیں مشاہدے دیکھیں آنکھوں سے دیکھیں آپ کی تجربات کر کے دیکھ لیں جو شخص یتیم کے مال پر ہاتھ صاف کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں سے کرام و رحمہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے جو شخص یتیم کا مال کھا دیتا ہے اللہ اس پر دشنہ مسلط کرتا ہے وہ اس کا مال کھا دیتا ہے جو شخص یتیم کا خیال نہیں کرتا اللہ اس کا اس کی فیملی کا کوئی خیال نہیں کرتا میرے سامنے ایک مثال ہے میں کراچی میں ہوں تو کراچی میں ایک صاحب کو دیکھا جس نے یتیم کے ساتھ تھوڑا سا اپنڈ ڈاؤن کیا میرے رزیزو یتیم تو آج بھی زندہ ہے اور یتیم کے بہن بھائی بھی آیاشی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں لیکن جس نے یتیم کے ساتھ دھوکہ کیا تھا وہ پوری موت مر گیا اس کے بچے لا بھارے سو کر یتیم نہیں ہوئے فقیر بھیکاری بن کر زندگی گزر رہے ہیں اس کا عینی شاہد ہوں کہ اس بندے کو انہیں سمجھایا تھا خود میں آنکھوں سے دیکھا حل بتا رہا ہوں اس کا نام نہیں بتا سکتا وہ کیونے کہا تھا کہ یتیم ہے وہ یتیم بھی کون تھا سگے بھائی کا بیٹا اور سگے بھائی کی بیٹی ان کے ساتھ اس نے ہاتھ صاف کیا ان کی جداد ان کے پلات اور ان کے مکان پر وہ کیا اللہ نے چند دنوں بعد اس کو بری موت سے قبر تک پہنچا دیا اور آج اس کے بچے اس کے بیوی دردر تھوکریں نہیں کھا رہے دردر بھیک مانگ رہے ہیں جبکہ کروڑ پتنی ارب پتی لوگ اور ارب پتیوں کے پھر کئی پلات کئی بلڈگے کئی مکانات کئی زمینیں سب سے اللہ نے وہ کر دیا محروم کر کے اس کے بچے بھیک مانگ کر گزارہ کر رہے ہیں میں تصیر میں نہیں جانا چاہتا خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو دعوت دیتا ہوں دعوت فکر کہ آپ دیکھیں اپنے اڑوس پڑوس میں جو آپ کے استداروں میں ہو آپ کے محلے میں ہو آپ کے علاقے میں ہو جس شخص نے یتیم کا مال کھایا ہے جس شخص نے یتیم پر ظلم کیا ہے جس شخص نے یتیم کو محروم کیا ہے جس شخص نے یتیم کی چیز پر قبضہ کیا ہے اللہ نے اس کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیا کتے کے موت مار کے اخر سے بھی معلوم کر دیا آئیے ہم تو وہ کر لیں اور یتیم کے مال سے بچیں اگر تعاون نہیں کر سکتے یتیم کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے یتیم کے ساتھ پھلائی نہیں کر سکتے یتیم کا خیال نہیں رکھ سکتے تو میرے عزیزو خیانت نہ کریں اس کو تکلیف اور دکھ نہ دیں اس کا مال نہ کھائیں اللہ آپ کی نسنوں کو پاہ دے گا موسیقی موسیقی